ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں بچو میں اپنی سکرین آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں بچو آپ کو میری سکرین نظر آنے شروع ہو جائے گی سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ ہم نے نا آپ سب کے لیے آپ یہ پلیز آپ دوبارہ اس طرح نہ کریے گا ٹھیک ہے آہ سکرین شیئر نہ کریے گا آہ میں نہ ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے آپ لوگ انہیں نہ آڈیو آپ لوگ آن کریں پلیز میری بات سن لیں میں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہیں میرے سیشن کو سن لیں اس کے بعد آپ کے questions لے لیں گے تو پلیز اب بھی نہ کریں تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بچو میں سکرین let me share my screen ٹھیک ہے بچو سیشن ہمارا ہے وہ ایف ڈی آر کا ہے ہمارا سیشن ہے آہ آئی رس کا ٹھیک ہے آہ آپ سب ہمارا جو سیشن ہے that is about income tax sales tax sales tax and services تمام پروینشل جو sales tax and services ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم ایفی ڈی بھی cover کریں گے تو ہمارا جو primarily scope of course ہے اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں میں basic سے start کروں گا بچو اور basic سے start کروں گا اور by the end ہم اس پہ آئیں گے کہ کہتے ہیں ہمارا extremely technical course ہو جائے گا ہم جو last ایک دو مہینے ہوں گے وہ آہستہ آہستہ technical کی طرف move کرتے جائیں گے تو جو technical portion ہے اس میں آپ کی presence بہت اہم ہے کیونکہ جب basic سے شروع کر رہے ہیں تو technical بھی آنا چاہیے آپ کو کیونکہ اس کے بغیر پر فائدہ نہیں ہوگا اس course کے end تک جو رہے گا i hope کہ وہ کافی کچھ سیکھ چکا ہوگا وہ اپنی returns خود فائل کر سکتا ہے وہ business کی returns خود فائل کر سکتا ہے وہ appeals خود سے file کر سکتا ہے آپ کو show call notices آتے ہیں department کی طرف سے ان کی replies بھی آپ کر سکیں گے میں سارا data انشاءاللہ آپ کو word by word share کروں گا آپ کو جو replies ہیں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو کافی کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ so that you would be able to answer the queries جو FBR آپ کے آگے put in کرے گا آپ اس کا جواب دے سکیں تو یہ سب بچے میں اب جو chat ہے وہ تھوڑی دیر بعد دیکھوں گا i guess میرا session ابھی فیلحال important ہے میں آپ سب کے questions اور answers دیکھتا رہوں گا بعد بعد ہم ابھی basic میں نے iris start کرنا ہے میرا iris کا module start ہو رہا ہے تو سب سے پہلے بچوں the point is کہ FBR کی website ہے آپ سب کے آگے ٹھیک ہے یہ website جو ہے FBR کی یہ آپ سب لوگ جو ہیں کہ کہتے ہیں simple سی بات ہے ہر کوئی جانتا ہے اس website کو آپ سب نے fbr.gov.pk کھولیں گے اس اس site کے اندر جو ہمارا session ہے nearly اسی اسی website کے اندر تقریباً ہمارا course content 75% اس میں cover ہو جائے گا جو بکیا appeal session اور reply sessions ہیں وہ تھوڑے سے separate ہوں گے وہ ادھر cover نہیں ہوں گے لیکن ہاں ان کے جو replies کہاں جمع ہونے کدھر جمع ہونے وہ سب اسی iris module میں چلے گا اسی website میں مطلب اسے کہہ لو کہ 75% compliance اس website اور ایک website ہے بچوں وہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں آپ زیادہ دیکھئے گا بچوں e.fbr جو e.fbr ہے یہ ایک اور site ہے آپ کو میں بتا دوں دو ہزار ساتھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک ہم اس website پہ ساری returns فائل کیا کرتے تھے سب کی سب returns لیکن دو ہزار تیرہ کے بعد جب سے iris آیا تو iris کے اندر بچوں کہتے ہیں iris آنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہماری ساری returns ہماری بدھولڈنگی compliance ہماری appeals ہمارا each and everything iris پہ چلا گیا ہے تو اس جو e.fbr ہے اس کو بھی cover کریں گے ہم بعد میں بٹ پہلے fbr کی website پہ جاتے ہیں بچوں آپ سب لوگوں نے سب سے پہلے primarily سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ website ہے آپ لوگ کے آگے آپ سب کو سکرین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے میں سب سے نیچے جا رہا ہوں بچوں یہاں پر جو data آ رہا ہے یہ میں legal resources and publications پہ ہوں بچوں یہ newsroom آ رہا ہے یہ updates آ رہی ہیں میں تینوں کا scope بتا دیتا ہوں آپ کے پاس legal resources and publication acts ordinance rules order circular publication and text based audit وغیرہ اس طرح کی information آپ سب کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے یہ سب کی سب ٹھیک ہے اس سب information آپ نے سب سے پہلے آپ جتنے بچوں کے پاس laptop ہے جتنے بچوں کے پاس مطلب access laptop internet کی وہ سب بچے اس site پہ جائیں گے یہاں پہ acts پہ click کریں گے بچوں جب acts پہ click کریں گے تو آپ کے پاس تمام جو laws ہیں fbr کے اس وقت جو in field ہیں ان کی information آئیتی ہے کہ ہمارے پاس acts کون کون سے اس website پہ پڑے ہیں rules کون کون سے ہیں ordinance کون کون سے پڑے ہیں آپ کے پاس میرا course شروع ہوگا income tax ordinance سے بچوں اس income tax ordinance جو ہے آپ سب کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے income tax ordinance میں اس پہ click کر رہا ہوں بچوں یہاں پہ بچوں دیکھو آپ سب کے سامنے کافی زیادہ ordinances آ رہے ہیں چونکہ finance act آتا ہے جسے budget بھی کہتے ہیں ہر سال ایک مئیم کے اندر ایک budget propose ہوتا ہے ایکٹ میں finance act میں ایک جسے کہہ لو propose ہوتا ہے اور پھر وہ apply ہو جاتا ہے from first July ہر سال کے first July سے ایک نیا قانون آ جاتا ہے اور وہ ہی infield رہتا ہے اگلے سال کے تیس جون تک تو let's say کہ میں اس سال کی بات کروں گا تو اس سال finance act دو ہزار تئیس آیا ہے جو کہ مئی میں آیا تھا اور اس کے بعد وہ جب تو promulgate ہو گیا ہے تو اب وہ infield آ چکا ہے ایک جولائے دو ہزار تئیس سے onwards اس کے بعد جو بھی قوانین میں ترمیم ہوئی تھی وہ اس لکھا ہوئے آپ کے سامنے income tax ordinance amended up to 30 سے 22 thank you آپ سب کو mute کر دیں اچھا یہ تیس سے دوزار تئیس تک updated آپ کے پاس یہ ایکٹ پڑا ہے بچو آپ سب لوگ انہیں اس پہ click کرنا ہے آپ سب کے پاس سب کے سب کے پاس یہ download ہو جائے گا جیسے میرے آگے download ہو رہا ہے یہ میرے آگے download ہو گیا آپ سب کے پاس primarily یہ law ہونا چاہیے میرا course primarily اسی سے concern ہے income tax کی حد تک میں ordinance سے پڑھاؤں گا اور اس کی application دکھاؤں گا جس طرح یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی طرح میں returns filing بھی دکھاؤں گا بچو اسی طرح میں جو withholding statements ہے وہ بھی دکھاؤں گا جو جو اس law کے تحت ہو رہا ہے اور جو iris میں پڑا ہے وہ سب آپ کو دکھاؤں گا تو یہ جو act یہ جو ordinance ہے بچو آپ سب نے download کر لینا ہے اپنے پاس so that کہ آپ کے پاس law کی access ہو آپ ادھر سے پڑ کے بات کرو یہ جو law ہے یہ اسے ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں bare acts bare acts کے مطلب ہے صرف قانون ہے یہ یہ قانون ہے اس میں کوئی examples illustrations properly نہیں دی ہوتی یہ جس law کو سمجھاتا ہے جس طرح constitution of پاکستان ہے وہ بھی قانون کو سمجھاتا ہے جس طرح بقیہ قوانین ہیں وہ سمجھاتے ہیں ایک چیز یاد رکھیے گا اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس fiscal statue ہمارے پاس fiscal statue کون کون سے ہے customs ایکٹ ہے بچوں سے ایک سیکس ایکٹ ہے فیڈرل ایک سائز ہے انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اور اس کے علاوہ سیس ایک سن سرویسز اور اس طرح کے اور بھی جس جس صوبے کا سیس ایک سن سرویس ہے وہ تمام یہاں پر یہاں پر تو نہیں ایویلیبل سیس ایک سن سرویسز ہر صوبے کا بٹ وہ ہر جگہ پر ڈاؤن لوڈڈ میں آپ کو کرنا بتا ہوں کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کدھر کدھر ڈیٹا پڑا ہے یہ fiscal statue اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں یہ جو fiscal statues ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتے ہیں تو کسی بھی ملک کے fiscal statue آ جاتے ہیں تو بکیہ قوانین آپ کے لئے easy ہو جاتے ہیں law کی language fiscal statues کی language تھوڑی سی مشکل ہوا کرتی ہے اس میں and اور سیمی کولن اور کولن کے بھی مطلب ہوتے ہیں تو ہر ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے interpret کرنا ہے ہماری courts نے high court supreme court اور different courts نے اس کو جسے کہہ لو کہ ان کی explanation دیوی ہے کہ and کا مطلب یہاں پر کیا ہے اور اور کا مطلب کیا ہے یہ disjunctive ہیں یا مطلب آپ اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے fiscal statue سے ہی justify کرنی ہوتی ہیں اور اس کی interpretation بھی available ہوتی ہے بٹ وہ judgments میں آتی ہیں judgments کا portion بھی ہم کریں گے کہ judgment پڑھنی کیسے ہے اس ordinance کو کیسے پڑھنا ہے یہ سب چیزیں ہیں بچوں ہم اس session میں انشاءاللہ cover کریں گے ہم اس session میں particularly میں جیسے بتایا کہ income tax ordinance sales section federal excise act customs کو میں نہیں پڑھاؤں گا but sales section services ضرور پڑھاؤں گا تو وہ ہر سوبے کا اپنا ہے جیسے پنجاب کا پنجاب sales section services ہے سندھ کا سندھ sales section services ہے کے پی کے 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 پی کے sales section services ہے اسلام آباد کا آئی سی ٹی سی اس section services ہے اور کوئی سوبہ رہے گا بلوچستان تو بلوچستان sales section services ہر سوبے کا اپنا service ہے service law ہے اور وہ basically اس طرح ہوتا ہے کہ جس جس سوبے سے ہو اور وہ اسی کے اوپر apply ہوگا اس کے اندر صرف اور صرف جو service provision ہوتی ہے وہ deal ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد services کو حصہ بنا دیا گیا تھا province کا جس کے بعد services کے جتنے بھی matter ہوتے ہیں وہ اس کی revenue authority deal کرتی ہے پنجاب کی پنجاب revenue authority بلوچستان کی بلوچستان revenue authority اس طرح ہر سوبے کی اپنی revenue authority اپنے law کو deal کرتی ہے اور وہ sales section services ہوتا ہے تو اسی طرح جو federal کا statue ہے income tax ordinance یہ پورے پاکستان پہ apply ہوتا ہے پورے پاکستان پہ جب یہ apply ہوتا ہے تو اس میں جو جو چیزیں ہیں پاکستان میں شامل ہوتی ہیں وہ سب چیزیں اس پہ income tax ordinance لگے گا بغیر کسی اس چیز کے اسی طرح sales section act پورے پاکستان پہ apply گا یہ sales section services نہیں ہیں میں اس کا difference بھی بتاؤں گا جب ہمارا session شروع ہوگا sales section کا تو اس کا بھی difference بتاؤں گا federal excise act پورے پاکستان پہ جو اس کے اندر آتی ہیں چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو خیر وہ اسی طرح چیزیں جلتی ہیں تو primarily جو پہلی بات ہے بچو آپ لوگوں نے اپنے پاس income tax ordinance کو download کر لینا ہے ایک دفعہ اس رات دیکھ لینا ہے ہمارے پاس income tax ordinance کے 342 جو چل رہے ہیں پاکستان میں وہ سب کے سب اپلائے ہیں اور وہ ہمارے income tax ordinance کو سپورٹ کرتے ہیں law لکھا ہوتا ہے income tax ordinance میں اس law کی تھوڑی سی explanation لکھی ہوتی ہے sales section income tax rules میں تو دونوں آپ نے side by side پڑھنے ہوتا ہے in order to establish law کا میننگ کیا ہے کیسے کرنا ہے بچوں میں ایک میٹھ ذرا چیٹ دیکھنے لگا ہوں میں پھر انشاء اللہ ابھی میں بیک آتا ہوں یہ بھی تب تب تک ہی download ہویا بچوں میں آپ کی سب کے messages کے ریپلائے کر دیتا ہوں سا schedule of income tax بھی پڑھا دیں وہ بھی پڑھاؤں گا بچے thank you very much بچے اسامت عمر طاہر صاحب thank you بچے ایسا کوئی بار نہیں سوہیل بھائی after today's session مطلب بچے آہستہ آہستہ ہی پڑھیں گے سارا کا سارا shall we discuss about rebate بچے ہم discuss کریں گے جو جو rebates ہیں وہ ساری ساری discuss کریں گے company کی returns بھی ہم کریں گے جا بھائی company کی returns ہم ضرور کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ main portion company کی return ہے nearly four سے five classes company کی return پر لگ جاتی ہیں ہماری we will cover each point اچھا بچے iris start date بچے iris پہلے سے start but iris کی application ڈوزہ تیرہ سے start ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سر ازاد کشمیر ازاد کشمیر کا اپنا sales service law ہے بالکل ہے جی ازاد کشمیر نے through their own assembly انہوں نے اسلام آباد کا sales section services کو opt کیا ہے سو جو اسلام آباد میں sales section services لگے گا وہ ہی ازاد کشمیر میں لگ رہا ہے ازاد کشمیر کا جی بچے بالکل مظافرہ بات ازاد کشمیر میں خود مظافرہ بات سے ہوں بچے thank you very much two factor two forty two sections ہیں جو جی 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 اچھا sir please revise sales section for province بچے sales section provinces ہم اٹھارویں ترمیم کے بعد لابو ہوئے ہیں ہر صوبے نے اپنا اپنا قانون بنا لیا ہے sales section services کا اور وہ ہم جب session آئے گا سیل سیکس کا ہم اس میں categorically separate separate پڑھیں گے تو don't worry about it ordinance وریکٹ میں زیادہ ویلیٹ کون سا ہے بچے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس ایکٹیو ہے وہ ان فیلڈ ہے وہ ہی چلے گا انکم ٹیکس ایکٹ نہیں بچے انکم ٹیکس آج کے لیکچر کے بعد فیل کر سکتے ہیں مطلب جو چار classes ہو جائیں گی فورت class پہ آپ salary کی return file کر سکتے ہیں مطلب فورت class تک ہم جو آج پہلی class ہے دو اس classes ہمارے iris module پہ ہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے ایسی سی پی کی corporate فائلنگز بھی اس میں کہیں گے iris کیا ہے بچے یہ ہمارا ایک software ہے ایک portal ہے جس کے اوپر ہم اپنی return کو submit کرتے ہیں جو بھی چیزیں وہ کرتے ہیں اس پہ انکم ٹیکس آہ محمد عثمان انکم ٹیکس rules کے ساتھ download کریں گے آہ کہاں سے download کریں گے بچے یہ انکم ٹیکس rules آپ کو میری screen آئے ہوپ نظر آ رہی ہوگی اس screen میں انکم ٹیکس rules بھی right top پہ آ رہا ہے اس میں click کروں گا تو میرے آگے یہ پیج کھول جائے گا اس پہ میں نے click کروں گا تو میرے آگے یہ rules ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا there is no text tool gilkit بلتستان نے پاکستان کے income tax ordinance کو کچھ حد تک opt کیا ہوا ہے ان کو exemption بھی ملا کرتی ہے تو وہ opted ہے اس لیے صرف ویڈیو شیئر کریں گے ویڈیو یہ پچھے جو میری screen پہ چل رہی ہے نا یہ ساری آپ کو shared ہوگی بے کر رہے ہیں آئی 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 income tax on sales and sales services یا محمد عبد بھائی مجھے آپ کے سوال کے سامنے کی طرح کوئی ڈمی پورٹل ہے جہاں practice کرسکے نہیں بچے میں یہاں پہ اپنی آپ اپنی ریٹرن پر پیکٹس کرو گے اچھا سب پلیز ریپیٹ کریں گے ایکٹ آرڈیننس روز کیا ہوتے ہیں ایکٹ وہ ہوتا ہے بچے ٹو کیپ اٹس سیمپل آہ لیٹس سے کہ آرڈیننس جو ہے ابھی انکم ٹیکس آرڈیننس چل رہا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کو ہمارے فائنانس ایکٹ اپ ڈیٹ کرتا ہے فائنانس ایکٹ وہ ہوتا ہے جو ہر سال بجٹ کے ایکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے جلدی جلدی بتا رہا کیونکہ ایڈونٹ تینک یہ ریلیمنٹ کوئیسٹنز ہے ایکٹ ہمارا پارلیمنٹ کوئی کانون بناتی تو اس کو ایکٹ کہتے ہیں جب مشرف آئے تھا تو اس نے جو کانون کیونکہ وہ اس نے جسے کہہ لو ہماری اسمبلی اسٹم ان فیلڈ نہیں تھی جس کی وجہ سے اس نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ جو بھی اسٹم پریزیڈنٹ تھا جو بھی ایدھر پاکستان میں جو حق میں عالی تھا اس نے ایک کانون بنایا تو اس کو آرڈینس کہتے ہیں پریزیڈنٹ جو وہ پریزیڈنٹ تھا پریزیڈنٹ جو بھی کانون بنائے گا اس کو آرڈینس کہتے ہیں اگر چھے ماہ سے زیادہ ہو جائیں اور اس کو اسمبلی ریٹیفائی کر دے تو وہ ایکٹ کی شکل کی تیار کرتا ہے بٹ اس کو آرڈینس ہی کہا کرتے ہیں اس کو کو ریوک نہیں کیا گیا ہمارے انکم ٹیکس آرڈینس سے پہلے نائنٹین سیوٹی نائن تھا جس فور ریفرنس آئی ہیف شیئرڈ اٹھ اچھا سریم میجر ایکٹ میں ہے نہیں بچے میجر ایکٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے سر پلیز کنٹینیو کہیں بارش ہو رہی ہے اس پر پاکستان لائٹ بند ہو جائے گی ٹھیک ہے بچے تینک یو میں اب کرتے ہیں اچھا انکم ٹیکس ہوں سیزاں 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 انٹریز ہو گیا بچے آہ ویڈھولڈنگ کے ریٹس انکریز ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیٹس کنٹینیو بید آر سیشن ہمارا جو سیشن ہے ابھی اس پہ چلتے ہیں کہ آئی رس ہے کیا آئی رس پہ کرنا کیا ہے ہم نے آئی رس پہ کرنا ہے ابھی میں جو میسیجیز ہیں آپ کے وہ چھوٹے دیر بعد لوں گا لیٹس کنٹینیو تو سیشن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈینس بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بچوں آپ لوگوں نے انکم ٹیکس کے رولز بھی اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ہم اس سے پڑھیں گے ہم اس سے ریڈنگ کریں گے یہ وہ قوانین ہیں جو ایف بی آ کی سائٹ پہ پڑھے ہیں سو دی آر اتھینٹک یہ بہت بہتر ہے اس میں کوئی کچھ نہ کچھ ایررز ہیں بٹ وہ نوٹ دیٹ مچ ایررز تو خیر اس کو ادھر ہی رکھیں ابھی آگے لے کے چلتے ہیں اب میں بچے جا رہا ہوں فیڈل بورڈ آف ایونیو کی پرائیمیریلی ویب سائٹ جو تھی اس کے اوپر یہ بچوں آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ آ رہی ہے ایف بی آر کی اس میں آہ میں نے ابھی جو سب سیمنٹ بوٹم پہ جا رہا ہوں بچے اس کے ایکٹس آرڈیننس رولز یہ سب ایک جو بھی کلک کرو گے وہ اسی پیج پہ جائے گا جو آہ جیسے کہ یہ والا پیج ہے میں لیٹس اس کو ایک نیو ٹیم میں کرتا ہوں جب ایکٹس پہ کرو گے آرڈیننس پہ کرو گے رولز پہ کرو گے تو یہی پیج آپ سب کی آگے کھولے گا اس میں کافی قوانین پڑے ہیں کافی زیادہ قوانین آرام سے سکرول کر رہا ہوں آپ سب اپنے لیپ ٹاپ پہ آرام سے سکرول کریے گا آپ کو سارے قوانین نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بچو تو یہ قوانین پڑے ہیں کچھ پرانے قوانین ہیں کچھ نئے قوانین ہیں ہے اگر کوئی ہمارے قوانین میں ایسے ہے کہ لیٹسے کچھ تھوڑے سے وقفے کے بعد کوئی ترمیم آ جاتی ہے چار مینے بعد تین مینے بعد لیٹسے کوئی ایک آئٹم تھا جس پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا تھا لیٹسے ہم بکس کی بات کرتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کریں کہ بکس پہ ٹیکس نہیں تھا تھوڑی دیر ایک مہینے بعد ایف بی آ نے دیکھا کہ بکس بہت زیادہ بکری ہیں یا کچھ تھوڑی دیر بعد ازیوم کیا کہ انہوں نے کہ یہ بکس پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا ہوا تو وہ ایک اب کیونکہ فائنانس ایکٹ آ گیا ہے اب انہوں نے کسی چیز پہ ٹیکس لگانا ہے کسی چیز کو کہنا ہے کہ اس پہ ٹیکس غلط لگا ہوا ہے اس کو اگزمٹ کر دیا جائے کہ اس پہ اب ٹیکس نہیں لگا کرے گا وہ یہ کہنا چاہے کہ یہ جو چیز ہے اس پہ ٹیکس کا ریٹ چلو ستارہ پرسنٹ تھا اب اس کا ٹیکس کا ریٹ دس پرسنٹ کر دیتے ہیں وہ یہ کہنا چاہے کہ فلاں فلاں آئٹمز ہیں ان کو اس شیڈول سے نکال دینا چاہیے کچھ بھی اس طرح کی کاروائی اگر ایف بی آر سوچتا ہے اگر ایف بی آر یہ کاروائی سوچتا ہے اور پھر اس کا ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اس کو ہم ایس آر او سچچوری ریگولیٹری آرڈر کہتے ہیں یا نوٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں تو جو بھی ایس آر او ایف بی آر اگر کوئی ترمیم کرنی ہے جو فائنانس ایٹ کا ٹائم گزر گیا ہے کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ایس آر او کے تحت ایف بی آر کسی بھی چیز میں ترمیم کر سکتا ہے یہاں پہ لکھا ہے تو بورڈ کا مطلب ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو تو ایس آر او کے تحت کوئی بھی چیز ترمیم کی جا سکتی ہے بچوں میں یہ ایس آر او کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو اگر میں دوسری بات کروں آرڈرز اور سرکولرز آرڈرز اور سرکولرز کا مطلب یہ ہے کہ ایس آر او ایس آر او کانون کا حصہ ہوتے ہیں ایس آر او سب پر اپلی کے بل ہوتے ہیں سب کے سب کے اوپر ٹھیک ہے اور جو آرڈرز اور سرکولرز ہیں یہ اپلی کے بل ہوتے ہیں آفیسرز کے اوپر جو ایف بی آر کے اپنے آفیسرز ہوتے ہیں سرکولرز یا آرڈرز ایف بی آر تب نکالتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے اختیارہ سے تجاوز کر رہا ہو کوئی بندہ کوئی پروسیڈنگ کو پروپر پروسیڈ نہ کر رہا ہو کوئی بندہ جس کو ایڈیشنل چارج ملنا ہو کسی بندے کو پوسٹنگ کرنی ہو کوئی بندے کے پاس جوریسڈکشن بڑھانی ہو تو ان تمام سنیاریوز میں سرکولرز ایشو ہوا کرتے ہیں اس سرکولرز کے تحت کوئی بھی نئے بندے کو جوریسڈکشن کوئی بھی نئے بندہ ایک طرح سے تجاوز کر رہا تو اس کو روکا جا سکتا ہے سرکولرز کے تحت یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ان آفیسرز کے اوپر جو ایف بی آر کے ہوتے ہیں یہ ٹیکسپیر کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوا کرتے اچھا اگلی بات ہے بچوں پبلکیشن اور بروشیرز پبلکیشن اور بروشیر ایف بی آر ریگولرلی جو اپنے پبلکیشن کر رہا ہوتا ہے کائنات بچے ڈونٹ اینوٹیٹ بچے بچے this is not a game ٹھیک ہے اچھا پبلکیشن بروشیر ایف بی آر ہر سال اپنے بروشیر پبلش کرتا ہے کہ ہماری ٹیکس پلیکشن کتنی ہوئی ہے ٹیکس کی کتنی کلیکشن کرنی ہے ایڈ سکتا ایڈ سکتا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اپنے بروشیرز میں ڈالتا رہتا ہے اچھا ٹیکس پیر آڈٹ کوئی ٹیکس پیر آڈٹ کے بارے میں انفرمیشن لکھنی ہو تو وہ اس میں لکھ دیتا ہے آپ کے رائٹ سائٹ پر درمیان میں نیوز روم آ رہا ہے اگر ایف بی آر نے کوئی ٹینڈر کرنا ہے ڈیشنری ڈائریکٹری میں کچھ نہ کہ بندوں کا ایڈریس کون کون بجٹ میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں ٹینڈرز کیا ہے ایوینٹس کیا ہے پب پیس ریلیز ہے وہ ایف بی آر ریگلرلی کر رہا ہوتے ہم اس کے اندر لیسٹ انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں درمیان والی چیز ہیں رائٹ سائٹ پہ آ رہی ہیں اپ ڈیٹس کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو پبلیکیشن میں بروشر میں آڈرز میں ایس آروں میں سرکولرز میں کچھ بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہو وہ رائٹ سائٹ پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اپ ڈیٹس اس میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ویڈ در پیسیج آف ٹائم سو یہ ہمارا ایک جسے کہہ لو باٹم پہ جو ایف بی آر کی سائٹ پہ آ رہا ہے اس کا پرپس یہ ہے آپ کو انفرم لاؤ کی ایس آروں کی کوئی بھی انفرمیشن لیٹسٹ آئی ہے وہ یہاں پر چل جو کوئی بھی نیوز آ رہی ہے آئی ہے لیٹسٹ تو یہ اپ ڈیٹس میں چل رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ ایف بی آر کی جو لیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ یہاں پر اوپر ٹکر کی فار میں چل رہی ہوتی ہے جو ٹکر چل رہا ہے میں سائٹ پہ ماؤس کرتا ہوں تو یہ لیفٹ پہ گھوم رہا ہے اور تھوڑے بعد پھر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ٹکر ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ایکسٹینشن آنی ہے کوئی انکم ٹیکس ریٹرن میں ایکسٹینشن آئی ہے تو وہ یہ سب چیزیں اوپر ٹکر کی فار میں چل رہی ہوتی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ریٹرن کی ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی جو اخباروں میں یا ٹی وی کی میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سب کچھ یہاں پر لیٹسٹ نیوز کی فار میں اوپر چل رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھی ہماری ویب سائٹ کا فرنٹ پیج ٹھیک ہے جسے کہہ لو کہ یہ سکرین ہیں ہماری اور اس پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اب میں چلتا ہوں بچے تھوڑا سا نیچے یہ یہ جو یہ والا پورشن ہے نا بچے آن لین سرویسز انکم ٹیکس سیس سیس کسٹمز میں اس طرف آ رہا ہوں اور اس کے اندر بھی آن لین سرویسز میں انکم ٹیکس کے اندر آ رہا ہوں یہاں پہ دیکھو بچے ایف بی ایر معلومات ہے اس کے نیچے انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے تو یہاں انکم ٹیکس کے آگے دیکھو بچے آئیریس بنا ہوا ہے یہ میں آئیریس آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی issue ہوگا میں سب کے questions اور سب کے جو چیزیں ہوں گی میں سب کو address کروں گا بھر تھوڑے سے time کے بعد ابھی point کیا ہے ہمارا ہمارا point یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں ان کو دیکھا جائے آئیریس موڈیول کو سمجھا جائے تو میں نے یہاں پر انکم ٹیکس پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں آپ کے سامنے انکم ٹیکس پر کلک کروں گا ایک نئی وینڈو اوپن ہو رہی ہے یہ وینڈو آپ کے سامنے آ گئی ہے یا میں cross پر کلک کروں گا اگر کسی نے ٹیوٹوریل لینا ہے کوئی ٹیوٹوریل لینا ہے وہ یہاں پر citizen responsibilities یہاں پر چیزیں ساری چل جائیں گے یوٹیوب ویڈیو کے آپ نے return file کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس پر کلک کریں گے اور بھی ویڈیوز آ جائیں گی تو کسی نے دیکھ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ سکتا ہے بچوں اب اگلی بات یہ ہے کہ بچوں ہماری جو یہاں پر اب return file کرنی ہے کسی نے کسی نے نیا فائل کرنا ہے آپ لوگ کے پاس کافی وہ کلا ہوں گے کافی accountants ہوں گے کافی لوگ آپ میں سے وہ ہوں گے جو نئے 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 بندے آئے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا کسی نے اپنے والی صاحب کی return file کرنی ہے کسی نے خود return file کرنی ہے سو طرح کے آپ میں مطلب ساٹھ بچے سکس ففٹی نائن بچے کلاس میں بیٹھے ہیں تو ففٹی نائن کے پاس ففٹی نائن issues ہوں گے میں بھی اس سے زیادہ issues ہوں ہر کسی کی اپنی story ہے تو primarily یہ آپ کے پاس ہے یہ انٹرفیس ہے آپ کا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں نے آج اس پہ کلک کیا تو یہ سامنے سکرین آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے یا یہ کرنا کیسے ہے یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا جیسے simple سی بات ہے انٹین لینا ہوتا ہے کوئی کہے گا میں نے fbr میں registered ہونے سب کا مطلب ایک ہی ہے کوئی special نہیں ہے سب کا مطلب ایک ہی ہے اگر کوئی نیا بندہ fbr کے اندر registered ہونا چاہتا ہے میرا پہلا topic کوئی نیا بندہ fbr میں registered ہونا چاہتا ہے یہ بچو اس کی جو presentation ہے نا presentation بھی آپ کو share ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی فکر نہ کرے گا presentation plus lecture آپ کو share ہو جائے گا پریشان نہیں ہونا اس کے اندر کوئی نیا بندہ fbr میں registered ہونا چاہتا ہے تو آپ بچو دیکھو یہاں پر میں mouse جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں یہ word آ رہا ہے new registration جس نیا بندے نے registered ہونا ہے وہ اس new restriction پہ click کرے گا آپ کا client آ رہا ہے والی صاحب میں کوئی بندہ بھی ہے جس نے registered ہونا ہے ماں سوائے foreign national کے ماں سوائے افغان national کے ان کے لیے fbr خود جانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو لیکن اگر کوئی بندہ پاکستانی ہے اور اس نے registered ہونا ہے تو وہ اس آن لین گھر بیٹھے بیٹھے اس new restriction پہ click کرے گا بچو screen پہ نظمیں اس کو جب سائٹ پہ drag کرتا ہوں اپنی screen پہ نظر رکھیے گا بچو میں new restriction پہ click کرنے لگا ہوں یہ میں نے اس پہ click کیا ہے ہر کسی کے پاس اس طرح کا form ہو لے گا اب ایک اور بات میں یہ company کا نہیں بنا رہا میں company کا n t n نہیں لے رہا میں individual کا لے رہا ہوں individual businessman کا لے رہا ہوں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اب یہاں پر جو بچے بات ہے کہ یہ ایک form کھل گیا ہے اس form کو بچو اپنے پاس note کر لو اس کو section one eighty one کا form کہتے ہیں one eighty one کا form یہ ہم submit کریں گے ابھی ٹھیک ہے اب یہ form ہے اس میں جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ cnc ہے ٹھیک ہے میں چھوٹا سکرین بڑھا کر دیتا ہوں یہ cnc آ رہا ہے اس کی آگے steric بنا رہا ہے جہاں جو steric بنا رہا ہے یہ سب اس کا مطلب ہے آپ نے fill کرنے جہاں steric جیسے middle name کی آگے نہیں بنا رہا اور بھی کہیں کہ نہیں بنا رہا تو وہ جو fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ میں id card number ہے میں کسی بچے سے نہیں دے رہا میں اپنا خود ہی ڈال رہا ہوں بچے آپ لوگ ذرا screen پر نظر رکھیے گا میں نے ابھی primarily basic information کے اندر اپنا id card number ڈال ہے یہاں پہ prefix ڈال ہے کیونکہ میں mr ڈالا ہوئے میرا نام شہریار ہے last name خان ہے بچوں میرا current service provider میرا میں جو میرے موبائل پہ چل رہا ہے میں وہ بتاؤں گا موبیلنک ہے موبیلنک لکھوں گا یو فون ہے یو فون یہاں پہ ساری options آ رہی ہیں جون جونسی ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں میرا موبائل نمبر کی ہے بچے primarily یاد رکھیے گا کہ 0092 سے شروع کرنا 0092 آگے 303 سے شروع کرنا تو 0092 303 یہ میں نے اپنا نمبر ڈالا ہے جو بھی نمبر ہے یہ بھی میرا نمبر ہے دو دفعہ میں نے نمبر ڈالا ہے email نمبر ڈالا ہے اور پھر confirm email کیا ہے اب آگے سے یہ ایک اس نے کہا ہو ہے کہ یہ جو موبائل نمبر ہے یہ registered on your cnac ہونا چاہیے آپ کہ اپنے نام پر یہ موبائل نمبر register ہونا چاہیے یہ اگر بچوں register نہیں ہوگا تو sometimes error دے دیتا ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے کسی کے نام پر register نہیں ہوتا تو وہ بھی error دیتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے ایک نمبر پہ ntn لے لیا ہے تو وہ نمبر دوبارہ use نہیں ہو سکتا تو یہ جو email اور موبائل نمبر ڈالنا اس لیے اہم ہے کہ جب بھی fbr in the future کوئی notice کرتا ہے تو آپ کے موبائل نمبر پہ اور آپ کی email پہ ایک fbr کی طرف سے email اور موبائل نمبر پہ message آ جاتا ہے تو purpose of filling this out کہ آپ کو in the future آپ کے پاس message آئے ہمارے پاس بہت سے cases ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غلط نمبر اور غلط اپنا email ڈالی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم جب cases فائل کرنے جاتے ہیں بچو تو وہ کہتے ہیں آپ نے جو اپنا registered email اور registered موبائل نمبر ہے وہ غلط ڈالاوا ہے اس میں fbr کا تو کوئی قصور نہیں تو ہم بات ان کی بھی ٹھیک ہے بچو کہ fbr کا قصور تو کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جانبور سے غلط ڈالا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جانبور سے غلط ڈالتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ fbr ہمیں پکڑ نہیں سکتا ایک چیز یاد رکھو پاکستان میں اگر کوئی سب سے strong body ہے سب سے strong ادارہ ہے آج کل تو ٹی وی میں خبروں کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا نیب ہے پولیس ہے آرمی ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر سو باتیں چل رہی ہوں گی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں اگر کوئی by law سب سے strong ادارہ ہے تو وہ federal board of revenue ہے by law اس کی strength کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کہاں کہاں سے پکڑ سکتا ہے آپ کی سوچوں سے بھی دور کی بات ہے تو اس کو easy نہیں لینا یہ آپ کے لیے جسے کہلو piecemeal basis پہ نہیں ہے آپ کے لیے piece of cake نہیں ہے تو information جو ڈالنی ہے client کی ڈالنی ہے اپنی ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے جو کہ صحیح ہو غلط information ڈالو گے تو فائدہ نہیں ہے فیلحال اس جگہ پہ information جو ڈال رہے ہو بچوں وہ ڈالو جس پہ code آئیں گے اب میں نے یہ number ڈالا ہے اور یہ email ڈال ہی ہے ابھی جب میں submit کروں گا اس form کو تو میرے پاس code آئیں گے ایک email پہ code آئے گا ایک contact number جو cell number دیا اس پہ code آئے گا دونوں codes میں ڈیفرنس ہوگا ابھی میں فارم کا بگیا حصہ complete کرتا ہوں یہ چھوٹا سا فارم ہے بچوں let's say میری residential property ہے میں جی کدھا رہتا ہوں house میں رہتا ہوں اب جو بھی اس کا area ہے وہ میں نے لکھ لینا ہے اچھا جی میں نے یہ لکھا ہے residential property ہے جس کی جو بھی property ہوگی بچہ وہ بچے وہ لکھ لینا جیسی مرضی property ہے جو انسی بھی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیل حال کے لیے کہ FBR آپ سمجھیں کہ FBR آپ کے ادھر تک پہنچ جائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا یہ just for the purpose of intimation of letters ہے آپ نے جو information دینی ہے اس پہ notices and letters and address وغیرہ صحیح لکھنا اس جو area لکھا ہوا ہے اس area کا آپ نے just information لکھ دی ہے اس سے کوئی وہ خاص تعلق نہیں بنے گا یہ information processing کی ہے اب میں یہاں پہ بچوں city ڈالنے لگا ہوں city ڈالنے کے لیے بچوں ذرا screen پہ نظر رکھئے گا اپنی ذرا غور سے ٹھیک ہے میں یہاں پہ city پہ select کرتا ہوں let's say میں lahore ڈالتا ہوں میں نے lahore ڈالا ہے اس کی آگے search کی option ہے میں یہاں search کی option پہ click کرتا ہوں تو بچے بہت زیادہ جگہیں آ رہی ہیں لیکن یہ کوئی پندرہ سے بیس area بتا رہا ہے جبکہ lahore کے اندر کوئی پچاس جگہیں ہوں گی جو یہاں پر نہیں آ رہی ہیں تو جو area نزدیک لگتا ہے بچے وہ ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی area نہیں بھی لگتا تو بچے end پہ lahore آ رہا ہے تو میں lahore ڈال دوں گا اب let's say میرا lahore نہیں ہے میرا میرا ہے اسلام آباد میں اسلام آباد پہ لکھ کے search کرتا ہوں بچوں تو میرے آگے تین option دے دی اسلامہ rural urban وغیرہ 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 میں rural select کر لیتا ہوں میں یہاں پہ راولپنڈی کرتا ہوں یہاں پہ راولپنڈی میں نے کیا تو اس نے اس کی area بتا دی ہیں actual میں اس کے علاوہ بھی بہت سے areas ہیں راولپنڈی میں جو کہ ہیں لیکن actual میں اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے جو بھی نزدیک لگتا ہے وہ لگا دینا ہے اب ورڈ آگیا capacity capacity پہ میں search کر رہا ہوں یہاں پہ بچے option آ رہی ہے کہ کیا آپ اس property کے owner ہیں یا اس property میں as a rent پہ رہ رہے ہیں آپ نے جو بھی آپ کی option ہو let's say میں اس کے پہ رہا ہوں میرا شیئر 50% ہے تو میں نے لکھ دیا ہے اگر enter capture لکھا ہے بچے جو نیچے code لکھا رہا ہے وہ ڈالوں گا وی وائس 6 ڈی تو بچو یہ میں نے form submit form fill کر لیا ہے it has not been submitted yet اب میں اگر اس کو submit کرنے لگوں گا بچو ذرا screen پہ نظر رکھیے گا اپنی اگر اب میں اس کو submit کرنے لگتا ہوں تو بچے جب یہ submit کی ہے میں نے تو اب اس کی screen یہ دیکھو already registered اس نے مجھے یہاں پہ نیچے error دے دیا کیوں کہ میں already registered تھا اس لیے اس نے error دے دیا جو already registered ہوگا اس کے لیے یہ form ایک نہیں چلے گا اب میں اگر میرا نہیں ریجسٹڈ ہوتا میں پہلے سے ریجسٹڈ نہیں ہوتا تو اسی سمیٹ کے ساتھ ایک اور دو سلائیڈز بنی بھی آیا تھی جو دو بلینکس آتی ہیں ای میل کوڈ اور جو ایک ای میل کا کوڈ کیا ہے اور موبائل نمبر پہ کوڈ کیا ہے آپ کے موبائل پہ کوڈ آئے گا آپ کی ای میل پر بھی کوڈ آئے گا جو کوڈ بھی آئے گا وچو وہ آپ لوگوں نے exactly یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو کوڈ جو آ جائے گا جب آپ لکھ لیتے ہو تو دوبارہ سمیٹ کی آپشن دیتے ہیں جب دوبارہ سمیٹ کرتے ہو تو آپ کو موبائل پہ اور ای میل پہ ایک لاغن اور پاسورڈ آتا ہے اگر آپ انڈیویجوال ہو تو آپ کو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ آتا ہے وہ ہی آپ کا انٹین ہوتا ہے جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ لاغن آپ کا وہ ہی ہوتا ہے وہ ہی آپ کا انٹین ہوتا ہے وچو یاد رکھنا انڈیویجوال کے لیے تو جو بھی آپ کا آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کے تھوڑ لاغن کرنا ہے جیسے let's say کہ میرا سمیٹ ہو گیا اس سمیٹ کے بعد سمیٹ میں نے کوڈ شوڈ ڈال دیئے ہیں کوڈ شوڈ ڈالنے کے بعد یہ پیج ایس ایس دوبارہ اوپن ہو جائے گا جب یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا تو میں اپنا جو لوگن میرے موبائل پر آیا ہے اور ای میل پہ سیم کوڈ آتے ہیں جب پہلی دفعہ میں نے سمیٹ کیا تو دونوں پہ کوڈ ڈیفرنٹ آئیں گے جب دوبارہ سمیٹ کیا تو میرے پاس لاغن اور پاسورڈ FBR کی طرف سے آتے ہیں FBR کے لاغن اور پاسورڈ بچے اپنے پاس رکھنے ہیں سیو رکھنے ہیں یہ ساری عمر کام آئیں گے آپ ان کو although جو پاسورڈ ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ چینج نہیں کر سکتے وہ بھی دکھاتا ہوں آگے پہلی جو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے اس کو سیو رکھو تو بہتر ہے اب میں لیٹس اے کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو میرا کیونکہ اب جب میں لاغن کرتا ہوں جو مجھے لاغن اور پاسورڈ FBR نے شیئر کر دیا تو میں اسی کو لاغن میرا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ ہوگا پاسورڈ بھی میں ڈالوں گا پاسورڈ ڈالنے کے بعد اس کو میں لاغن پر کلک کرتا ہو بچو تو میرے پاس یہ پیج کھل جائے گا سب کے پاس یہ پیج کھلے گا چاہے کمپنی ہو چاہے انڈیویجل ہو چاہے اے او پی ہو چاہے آہ نانٹوپیڈ آگنیزیشن ہو چاہے فورنڈ کمپنی ہو جو پاکستان میں آئی ہو سب کے پاس یہی پیج کھلتا ہے کسی کے پاس کوئی اور پیج نہیں کھلتا تو یہ آپ کا انٹر فیس ہوگا بچے اسی کے تھرو آپ آگے کام کرو گے اب میں بناوا تھا میں یہاں پر چینج پاسوڈ کی آپشن پر کلک کروں گا جب می آپ کے سامنے چینج پاسوڈ کی ایک آپشن پر کلک کرتا ہوں تو جو ایف بی آر نے پاسوڈ دیا وہ یہاں پہ لکھوں گا نیا پاسوڈ ڈالوں گا جو میرا جی میل کا پاسوڈ ہے جو بھی ہے میں وہ یہاں پہ ڈالوں گا توماں جو بھی رکھنا چاہوں میں رکھ سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ یہاں سے بچے آپ کے سامنے آہ رہا ہے چینج پاسوڈ اس父ن پہ کلک ہوں گا تو یہ میرا اب پاسورٹ چینج ہو جائے گا ابھی تک میں نے آپ کو ایف بی آر کا ریسٹریشن کا بتایا جب میرا یہ لاغ ان ہو جاتا ہے تو بچو اس کے اندر آپ کی لیفٹ سائٹ پہ بچو دیکھو چار کولمز آ رہے ہیں ڈرافٹ ان باکس آؤٹ باکس اور کمپلیٹی ٹاسک جس طرح آپ کی ایمیل ہوتی ہے بچو یہ سیم ویسے ہی ورک کرتا ہے جیسے آپ کی ایمیل ہے اس کے اندر آیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ لاغ ان ہے یہ پاسوڑ ہے اور آپ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کی ایمیل میں آیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ان باکس میں کوئی میل آئی وی ہے یہ آپ کے ڈرافٹ میں آ جو آپ نے ٹائپ کی ہے بچ سینڈین کی وہ پڑی ہے آؤٹ باکس میں جو بھی میل یا سینڈ ایٹم میری ویسے ہی ہے کمپلیٹی ٹاسک اس میں ایڈیشن ہے کمپلیٹی ٹاسک میں شب وہ چیزیں آ رہی ہے جو ختم ہو جاتی ہیں یا کام ختم ہو جاتا ہے اس کا تو اگر میں نے registration کر لی تو آپ اپنے سامنے دیکھو میں نے complete task پہ جب click کرتا ہوں بچو ایک drop down کھلتا ہے اس drop down میں registration کا tab آ رہا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں جیسے میں نے اس پہ click کیا تو میرے آگے دو form آ گئے ہیں ایک آ رہا ہے form for registration files voluntarily ایک آ رہا ہے order to grant refuse registration on application اب میں نے جب فارم وہ جو پچھلا form fill کیا ہے وہ جو میں بتا رہا تھا one eighty one والا submit ہونے کے بعد بچو مجھے one eighty one کا order آ جائے گا کہ order آ چکا ہے مجھے ntn مل چکا ہے میں register ہو گیا ہوں fbr میں اب میرا ntn میرا id card number ہے تو اس حد تک ابھی میں نے پڑھایا ہے اگر کسی کے questions ہیں میں questions دیکھنے لگا ہوں کوئی سوالات ہیں تو بچے پوچھو میں جواب دیتا ہوں اس حد تک please اپنا خود return file کرنا ہے مجھے وہ آپ بتائیں گے مجھے بچے میں ضرور بتاؤں گا کیسے کرنا ہے individually اچھا وہ بھی بتا دوں گا بچے جب possible today is first class جی ایف جے بچے first class today is the first class اچھا is this some other question so email or cell number change ہو جاتا ہے جی بچے change ہو جاتا ہے وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گا آئے ہو کل تک بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ question تھا ایک بچے کا اچھا ایک منٹ ایک منٹ بچے اچھا اب یہ change ہو جاتا ہے بچوں اور ہے جس کے پاس امتیاز بھائی نے پوچھا جس کے پاس property نہ ہو تو تو بچے آپ نے کہنا چاہتے ہو کہ وہ ntm نہ لے and return filing آپ کے پاس ڈی کارڈ ہے آپ نے return file کرنی ہے law یہ کہتا ہے ٹھیک ہے if sir ifs اگر وہ major بھی ہے تو عمر اس کی ہو گئی ہے ڈی کارڈ بھی اسی کو ہی ملتا ہے sir if someone have lost his password and have no access to mobile فیصل بھئی آپ کہہ رہے ہیں mobile number given in the email recover the password بچے بلکل یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جب یہ recovery کہ یہ سارا کچھ بتاؤں گا بے فکر and can we change the mobile number and email yes you can change the email and mobile file number don't worry i will show you how to do it if someone live in father property then capacity selection بچے آپ ادھر tenant لکھ لو اور 1% لکھ لو یا آپ اس کو honor لکھ لو کیونکہ 10% شہر ہے کوئی nothing special about it آپ نے just information دے رہے ہو کہ والے صاحب سے آپ کو یہ transfer ہوگا نا nothing special آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو just intimation دے رہے ہو آپ sir please guide کی new restriction کے بعد کوئی fee بھی pay کرنا ہوتی ہے بالکل نہیں بچے یہ free of cost ہے بچے اس ایسے کوئی نہیں ہوتا email phone number کے بغیر password کائنات بچے کہ email phone number کے بغیر password password کیسے recover ہو سکتا ہے بچے email phone number کے بغیر ntn نہیں بنتا بچے کیا ہو گیا تو recover کیسے ہوگا سب بیسیکلی ntn process ntn process تھا i mean registration فیلحال ابھی registration میں نے پڑھا ہے ابھی ntn registration پڑھا ہے ٹھیک ہے ابھی آگے 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 تو کیا مجھے بھی penalty لگے گی penalty بچے اگر آپ نے return نہیں فائل کی تو ظاہرہ penalty بنتی ہے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے اگر government کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو پھر penalty نہیں لگا کرتی government کو نقصان پہنچے تو پھر penalty لگتی ہے if password does not remember بچے میں آپ کو recover کرنے کا طریقہ بتاؤں گا password کا سب کچھ کا بے فکر رہے ہیں otherwise میں وہ بھی طریقہ بتاؤں کیسے کرنا ہے sir overseas Pakistan like dual nationality holder registered ہو سکتا ہے اگر اس کا پاکستان کا ID card ہے بالکل ہو سکتا ہے how to update یہ بھی بتاؤں گا بچے sir اس میں registration کے وقت pin وغیرہ آتا ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ permanent ہوتا ہے نہیں بچے pin change ہو سکتا ہے change pin کرنا بھی بتاؤں گا ابھی جو question آ رہے ہیں نا یہ سب چیزیں آئیں گے active filer کی government fee بچے individual کی ہزار پیک ایو پی کی پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے اور company کی بیس ہزار ہے کہ اس دنی میں ہوتا ہے بچے مجھے یار نہیں ہے بٹ ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے میں نے tax return file نہیں کیا تھا just iris کی ID آیا تھا تہی موٹ میں why should I what are you doing میں نے return file نہیں کیا تھا رضا آسکری نہیں کیا تھا just iris کی ID اور انٹین بنایا تھا what should I do now جو بچے دوزہ تیز کی return ہے وہ فائل کر دو ٹھیک ہے if someone lost password and don't know about cell number and email بچے میں طریقہ بتاؤں گا عثمان بھئی کہ کیسے آپ نے یہ نکالنا ہے password recover کرنا mobile number change کرنا یہ سب بتاؤں گا modify کرنا جو چیزیں modification میں آتی ہے آپ کا mobile number change کیسے ہو سکتا ہے email number change کیسے ہو سکتا ہے address کیسے change ہو سکتا ہے اور pin کیسے change ہو سکتا ہے forgot password کا already بتا چکا ہوں کسی کی email نہیں آ رہی email کہاں سے ملے گی contact number کہاں سے ملے ہے contact number یہ سب بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوال پوچھو بندے بنو سر please guide me all family members need to return and file return کیوں بچے کیا ضرورت ہے ڈیل بچے 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 جیسے انٹین میں نے لینا طریقہ بتا ہے انٹین لے کے registration میں بتاؤں گا ابھی return بھی بتاؤں گا آہستہ آہستہ آرام ان آپ سے چلیں گے ٹھیک ہے تو بچے اپنے نام پہ نمبر لے لینا اور آہ کیا نام ہے تنزیلہ ابرو بچے اپنے نام پہ نمبر لے اور register کرے otherwise check کر لے کہ اس اس جو نمبر اس کے پاس already ہے اس کے through registration ہو رہی ہے اگر registration ہو رہی ہے تو پھر آہ کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی is it mandated to pay surcharge rupees to become active taxpayer اگر 2023 کی return file کرتے ہو جینوری یہ ابھی جو چل رہا ہے اس کی ڈیٹ ہے سبتمبر اگر ستمبر تک return file کر دیتے ہو تو مارچ 2014 میں آپ active ہو جاؤ گے کوئی active یہ سرچارج پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر urgent ہونے ہے تو پھر 2022 کی return file کرو گے اور ہزار پہ سرچارج پہ کرو گے فیصل بچے فور نیو ریسٹریشن نہیں بچے فور نیو ریسٹریشن کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ return file کرو مارچ میں active ہو جاؤ گے فورا اگر پاس یہ کی return نہ بھری ہو then کوئی issue جی بچے اگر return بنتی تھی آہ آپ نے کرنی تھی تو بچے return بھر دو نہیں کرو گے تو plenty لگ سکتی ہے ٹھیک ہے فورکان احمد کہہ رہا ہے انٹین certificate دکھاتا ہوں بچے سر ہاؤس wife کی return بھی file کرنا ہوگا نہیں بچے نہیں ضرورت ہاؤس wife کی return ٹھیک ہے مطلب جو بیسے تمہیں کہوں گا جو ڈی کارٹ جس کا ہے اس سب نے فائلر بننا ہے اس سب نے return file کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی income نہیں ہے کوئی حکومتی نقصار نہیں پہنچ رہا حکومت کو آپ کی return کا کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نا وہ extra burden ہوتا ہے ان کے پاس کیسے generate فرکان بچے کیسے generate کریں گے سمجھاؤں گا not now آپ مجھ سے separate بات کر لیجے کہ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے ابھی ابھی یہ class کا time نہیں اور ابھی یہ time نہیں ہے کہ سرچارج کیسے بڑھیں گے کہ تھوڑا سا time لگے گا اس میں جب salary کی return کریں گے نا تب میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ مطلب تیسری یہ چوتھی class میں is someone who lives in a rental property can he add that in address جی بچے address میں وہی تو add کرو گے can the address be change yes it can be change who was this this was no man asylum اچھا email and phone number کے بغیر password recover کر سکتے ہیں text office سے form fill ہوتا ہے جس سے email retrieve ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے بچے 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 حوصلہ سمجھاتا ہوں individual fee کے سرچارج کیسے نکلے گا نکل آئے گا بچے بتاؤں سرچ اس میں چار messages ہیں وہ کس میں چار messages ہیں بچے چار messages تھے بٹ آگے بڑھتے جا رہے ہیں iris is only for individual companies as well iris is for individual companies aop ہر طرح کی company کے پاس ہے ٹھیک ہے بچے تو ہر ہر طرح کا بندہ اس میں وہ مطلب اس کے لیے ہے وہ iris ہے company میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے چلو آپ کے questions ہو گئے i got your questions now i'll move ahead میں آگے بتانا شروع کر رہا ہوں سارے بچے غور سے سنیے گا سب بچوں کے questions address ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے اور میرا session بھی آگے continue ہونے لگے ہیں میں نے پوچھا تھا registration میں کسی کو مسئلہ ہے کسی نے registration کے متعلق سوال نہیں پوچھا i hope کہ registration آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی او بچوں پھر چیٹ صبر بچے صبر آجا صبر بچے حوصلہ کرو سب سمجھاتا ہوں اچھا change password آپ کو میں نے بتا ہے میری top right پہ بچے میں آپ کو questions لکھتے جاؤں میں آپ کو one by one address کرتا جاؤں گا اچھا ابھی میں session پہ جال رہا ہوں change password پہ بچے جاؤگے یہاں پہ login اپنا پرانا password ڈال لوگے نیا password جو بھی رکھنا ہو وہ ڈال لوگے تو change password ہو جائے گا change pin جس نے پوچھا تھا بچے یاد رکھو جو web یہ سامنے میں آ رہا ہے change pin جو آپ کو pin آیا ہے آپ کچھ بھی change کر سکتے ہو اس میں کوئی پرانے pin کی ضرورت نہیں ہوتی میں one two three four لکھ رہا ہوں یہاں پہ آگے بھی one two three four لکھ رہا ہوں اوکے کروں گا change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میسیج آگیا ہے pin change successfully میں دوبارہ pin change کرنا جاتا ہوں four five six seven four five six seven اوکے کرتا ہوں پھر pin change ہو جاتا ہے جتین دفعہ مردی change کرنا چاہوں pin change ہونے میں مسئلہ نہیں ہے pin کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگری بات ntn دیکھنا ہے registration certificate دیکھنا ہے ntn certificate چاہیئے بچے سامنے نظر آ رہا ہے registration certificate میں اس پہ click کروں گا میری میرے پاس download ہویا تھا registration certificate میں اس پہ click کروں گا میرا یہ registration certificate آ رہا ہے یہ میرا ntn ہے یہ میرا گھر کا ایڈریس ہے یہ میرا مجھے tax office کون سا لگ رہا ہے اور جو بھی ایکٹیویٹ آئے پہ ادھر میں آ رہا ہے میں individual ہوں اس date سے میں registered ہوں یہ میرا registration certificate ہے بچے یہ میرا registration certificate پہ click کروں گا تو میرا registration certificate download ہو جائے گا ابھی یہاں تک یہ تھا اب میں ایک اور چیز سمجھانے لگا ہوں اس پہ ذرا نظر رکھئے گا آپ کو میں سمجھاتا ہوں میں اس کو log out کر رہا ہوں اس سے میں نے close کیا بچو let's say let's say کہ ایک بندہ جو کہ دو ہزار ایک کے بعد register ہوا تھا دو ہزار تیرہ تک اس نے return filing ہی نہیں کی let's say کہ وہ بھول چکا ہے کہ اس کا email اور mobile number کیا تھا اور let's say کہ FBR کے پاس بھی نہ اس کی email ہے نہ اس کا phone ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کا scenario ہوتا ہے تو وہ بندہ جائے گا اس enrollment tab کے اوپر اس enrollment میں میں click کرتا ہوں بچو تو میرے آگے ID card number آگیا ہے let's say mobile link segue pork ٹھیک v اچھا اگر میرا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں اگر میرا موبائل نمبر اور میرا ای میل نمبر ای میل ایڈریس ایف بی آر کی سائٹ پر بھی نہیں آرہا اور ایف بی آر ایف بی آر کے پاس ہے ہی نہیں تو میں جب اس ای انرولمنٹ پہ بچوں میں کلک کرتا ہوں تو ای انرولمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ ونڈو اوپن ہوگی بچوں اس ونڈو میں میں نیسیسری انفرمیشن ڈالوں گا اور جو انفرمیشن ڈالنے کے بعد یہ ڈالوں گا تو مجھے سیم ویسے ہی کوڈ آ جائیں گے میرے پاس اور مجھے پاسویٹ بھی مل جائے گا مجھے ساری انفرمیشن مجھے مل جائے گی اس طریقے سے میری جو ای انرولمنٹ ہے ایف بی آر کی سائٹ پہ وہ ہو جائے گی تو بہت سمپل سی یہ ہے کہ اگر میرا ایسا کوئی سنیریہ ہوتا ہے تو میں ای انرولمنٹ کروں گا اور میں اسی کے اوپر ساری انفرمیشن ڈالوں گا اور انفرمیشن ڈالنے کے بعد یہ کہانی ہو جائے گی کہ یہ میرا ای میل اور فون نمبر اپ ڈیٹ ہو جائے گا ایف بی آر کی سائٹ کے اوپر میں سممیٹ کروں گا میں بس کوڈ آئیں گے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب میں نے نہیں کرنا تھا کیونکہ میں آلیڈی ریسٹرڈ ہو مجھے ضرورت نہیں ہے میں اپنے ہی لاغ ان پہ اچھا ایک چیز رہ گئے کچھ بچوں کو سوال تھا وہ میرا سیشن کا بھی حصہ ہے اگر مجھے نہیں یاد کہ میری ای میل کیا تھی مجھے نہیں یاد کہ میرا آہ موبائل نمبر کیا تھا اگر مجھے اس طرح کی کوئی سٹوری بھی نہیں یاد تو بچوں یہ آپ کے آگے پیج میں نے ایف بی آ کی سائٹ کھولی ہے یہاں پر دیکھو یہ آرہا ہے نیچے آن لائن ویریفیکیشن پورٹل اس آن لائن ویریفیکیشن پورٹل پہ میں کلک کرنے لگا ہوں جیسے میں نے اس آن لائن ویریفیکیشن پورٹل پہ بچوں کلک کیا ہے میرے آگے ایک نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے اس ونڈو کے اندر بچے یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ دیکھو ٹیکس پیئر پروفائل انکوائری ٹیکس پیئر پروفائل انکوائری پہ میں کلک کر رہا ہوں بچوں جیسے میں نے پروفائل انکوائری کی تو اس نے پیرامیٹرز مجھے دے دی ہیں یہ کہتا ہے کہ کس ٹیکس پیئر کا انکوائری کرنی ہے اس کا نیچے انفرمیشن لکھو میں نے لیٹ سے اپنی ہی لکھنی ہے میں یہاں پر پیرامیٹر میں سین ایسی اسلیکٹ کروں گا بچوں یہاں پر میں کروں گا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالوں گا آگے میں ڈال دوں گا جو کوڈ ہے اس کو جب میں بیریفائل پہ بچوں کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ ایف بی آر نے انکوائری کر کے دے دی ہے کہ یہ بندہ یہ ایڈریس ہے سارا کچھ ہے ای میل کا اس نے کچھ حصہ بتا دیا ہے جیسے کہ میں نے جب انٹین ریسٹر کیا تھا تو میری یہ والی ای میل لکھی بھی تھی ماں پر جس کی ای میل ہوتی ہے اس کو یاد آجاتی ہے کہ یہ میری ای میل کونسی ہے اور میں نے جو ای میل کے ٹائم پہ ایڈریس میں نے موبائل نمبر دیا تھا تو وہ اس کا کچھ حصہ بتا دیتا ہے کہ میرے موبائل میں یہ یہ ڈیجٹس آ رہے ہیں ون ون زیرو بھی آ رہا ہے اور اینڈ پہ تری نائن بھی آ رہا ہے تو یہ میرے اس موبائل نمبر اور ای میل سے ویریفائل مجھے کیونکہ میں نے ریسٹر کروایا ہے نا تو مجھے تو اپنی ای میل یاد ہوگی تو اس طریقے سے میں اپنے ای میل اور فون نمبر کو ریکال کر سکتا ہوں اگر لیٹس سے پھر بھی نہیں یاد لیٹس سے پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو بچوں اٹھو ایف بی آر کے آفیس جاؤ وہاں پر جو ریسپشن بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں آئی ٹی والے ان سے کہو کہ یہ یہ میرا ان کا ہیلپ ڈیس جو ہوتا ہے یہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ میرا ای میل مجھے یاد نہیں ہے میری نئی ای میل ڈال دیں اور نیا فون نمبر ڈال دیں تو ایف بی آر والے وہاں پر نئی ای میل اور نیا فون نمبر ڈالتے ہیں پھر آپ نے اس طرح کے شنیوں میں اس طرح کرو گے پھر آپ کیوں پاسفرڈ بھی نہیں یاد ہوگا پھر آپ جاؤ گے ایف بی آر کے آئی رس پورٹل پہ یہاں پر جا کے بچوں فاغ آر پاسفرڈ کرو گے یہ فاغ آر پاسفرڈ کی تھرڈ آپشن ہے اس فاغ آر پاسفرڈ پہ جب جاؤ گے بچوں یہاں پر آئی ڈی کار نمبر لکھو گے لیٹس کوئی بھی نمبر ہے یہاں پر اپنا ڈالو گے تو اس کے جب سمیٹ کرو گے اب میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے اس نے ایرر دے دی کہ ای میل سیل نمبر نوٹ میری ای میل نمبر یہ والی ڈالنی ہے آپ نے کوڈ نمبر یہ ڈالنے ہیں موبائل نمبر تو کچھ یہاں پر بھی انفرمیشن دے دیا اس نے کہ جو بھی ای میل تھی وہ کوڈ سوٹ سارا کچھ یہاں پر آ گیا تو مجھے یہاں پر آپشن دے دے گا وہاں پر کہ میں اپنا پاسفرڈ بھی ریٹریف کر لوں فاغ آر پاسفرڈ میں جا کے جیسے ای میل میں کرتے ہیں ویسے ہی میں ریٹریف کر لوں تو میں اس طریقے سے اپنا جو پاسفرڈ ہے وہ ریٹریف کر سکتا ہوں اب یہ چیز تھی ہماری فارگوڈ پاسفرڈ ای انولمنٹ اور میری انکوائری ٹیکس پہ پروفائل انکوائری ہم میں آپ لوگ کے میسیجز دیکھتا ہوں بچوں اور میں جواب دیتا ہوں میں نے ابھی آپ کو اگر میں نے چینج کرنا ہو ای میل ایڈریس وہ نہیں بتایا میں نے کونٹیکٹ نمبر چینج کرنا نہیں بتایا تو پاسفرڈ کیسے ریکور ہو سکتا ہے بچے جیسے میں نے بتایا ہے زیادہ شیک بھائی بچے جانا میسے انڈیویجل فی کے سرچارج کیسے نکلے گا بچے بتا دوں گا سر اچھا یہ تو اپرانے میسیجز آ رہے ہیں سر میری کمپنی ہے کنسٹرکشن کی میں باہر سے کرواتا ہوں ریٹرن فائل سو سر ایسے کمپنی ریٹرن فائل کرا سکے باہر سے کرواتا ہوں ریٹرن فائل سو سر اے آپ کمپنی کی ریٹرن فائل کرنا سکھائیں گے بچے میں فائل کرنا سکھاؤں گا اسمان ٹونٹی ٹونٹی فور اچھا بچے وہ ہو جائے گا پی ٹی ایف مل سکتا ہے ویب سائٹ سے بچے میں نے آپ کو ڈرانوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے سر سر یس سر نو ایشو نیو ریسٹریشن بچے سوری بچوں اچھا نادر عباس سار نیو ریسٹریشن ڈاز نوٹ ہیو آپشن فور کمپنیز اور اندھو سینے شوٹ بی انٹر دیر بچے جو کمپنی جس کا انٹین لینا اس کا سینے سی ڈالو گے نا اور جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا انٹین ایسی سی پی خود نکال کے دے دیتا ہے سر پاسٹو پین میں بچے جب بھی ریٹرن فائل کرو گے کوئی بھی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرو جب بھی کوئی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنا ہے تو پہلے پین مانگے گا تو پین آپ ڈالو گے تو ہی وہ سبمیٹ ہوگا لاغن پاسفرٹ سے آپ نے چیزیں تو کھل جائیں گی بٹ بکیا کوئی بھی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنا ہے تو پین سے ہوگا بچے ٹھیک ہے سر انٹین ریسٹریشن کی فیز ہے کیا نہیں بچے اگر ایمیل آئی ڈی کا نمبر کا اگر ایمیل آئی ڈی اور نمبر کا ڈیٹا نہ ہو تو بچے ٹیکس پہ پروفائل انکوائری سر میرا اگر میرا ایمیل آئی ڈی کسی اور کے انٹین اکاؤنٹ میں یوز ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کا ختم کروا سکتے ہیں آپ کو کیسے پروف کرو گے کہ کسی اور کی ایمیل پہ یوز ہو رہا ہے پہلے یہ پروف کرو نا ایف بی آر تو یہ کہے گا بچے it's too early to say فیصل سر is there any charges if there is no access to ایمیل موبائل نمبر نہیں بچے کوئی charges نہیں ہیں سر charge rate لکھ دیا گیا ہے بچے n tier sir how to make changes in profile بچے بتاؤں گا sir fbi help desk والے info update کرنے کے charges کتنے لیتے ہیں ایک روپیہ بھی نہیں لیتے محمد عادل ملک صاحب کوئی ایک روپیہ نہیں لیتا sir is it mandatory to visit personally rto for recovery of password we can visit or on behalf of client client کے بہار پہ نہیں جا گیا client کو ساتھ لے کے جاؤ گے unless وہ آپ کو special power of attorney دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ ویسے مانتے ہیں نہیں ہے help desk والے and is there any charges for recovery of password کوئی charges نہیں ہیں پارٹنشپ individual company کا ntn کیسے لیتے ہیں بتاؤں individual company نہیں ہوتی بچے individual sole proprietor ہوتا ہے اور company کا علیہ دہ ہوتا ہے partnership کے documents fbr لے کے جاتے ہو وہاں پہ ہوتا ہے کیا ہم client کے password کیا اچھا منور علی مغزا client کے password کر کے دیں گے کیا کیا ہمیں client کا password کر کے دیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو بچے sorry مغل صاحب اگر file inquiry میں email enter نہ ہو password کیسے recover کریں گے اگر رانہ عمر صاحب file inquiry میں email enter نہ ہو تو بچے وہ کہتے ہیں اس کو e enrollment کرو گے اور پھر وہ سارا کوئی ڈالو گے تو email اور phone number آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا بس بچے ابھی کے لئے تھوڑا سا اتنا ہی آگے جرہ ایک topic پڑھ لیتے ہیں ایک جرہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ login کر لیا ہے ابھی حوصلہ ٹھیک ہے میں نے یہ login کر لیا ہے بچوں اس کے اندر یہ multiple چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کو registration tab کھولتا ہوں اس کے اندر کافی چیزیں آ رہی ہیں یہ کیا چیزیں ہیں declaration کھول رہا ہوں اس میں بھی کہانیاں پوری کی پوری آ رہی ہیں ایسا declaration میں بھی آئے rectification appeal refund dfnb اور withholding text پہ گیا ہوں اس پہ بھی آ رہی ہے cpi correction آ رہی ہے withholding آ گئی ہے just a second invoice management m.i.s بچے ہم ایک ایک چیز کو overview کریں گے ایک ایک head کو overview کریں گے پریشان نہیں ہونا یہ draft ہے وچو inbox یاد رکھو کسی چیز کو بھی کھولوگے نا کسی کو let's say میں نے یہ کوئی کھول لی ہے let's say کوئی document بھی کھولوگے جب تک submit نہیں کروگے یاد رکھو جب تک document submit نہیں کروگے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے submit کر دیا غلط submit کر دیا تو مسئلہ ہے اگر صحیح submit کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں غلط submit کرنے بھی مسئلہ ہے کوئی بھی document submit نہیں کرنا unless آپ اس سے پوری طرح سے تسلی کر لو submit کرنے کے بعد مسئلہ ہے ابھی ایک چیز کہ آپ نے اپنا address change کرنا ہے mobile number change کرنا ہے آپ کو پتا ہے لیکن آپ نے address change کرنا ہے یا mobile number change کرنا ہے یا email change کرنا ہے تو میں ابھی صرف اب وہ بتانے لگاؤں بچو میں restriction tab پہ جاؤں گا بچے اس میں کافی چیزیں آ رہی ہیں اب یہ پہلا آ رہا ہے form of registration filed voluntarily ہم ون ایٹی ون کا form کر چکے ہیں اس کی نیچے آ رہا ہے ون ایٹی ون کا form form of registration for modification for modification میں اس پہ بچے کلک کرتا ہوں میں نے کلک کیا بچے یہاں پہ اس نے کہا کہ select period period select کریں میں period select کروں گا 2024 کرتا ہوں بچو 2024 لکھا ہے select پہ کلک کرتا ہوں تو میرے آگے یہ ایک پیج کھول جاتا ہے اس پہ میری primarily جو at the time میں نے information ڈالی ہوئی تھی وہ اس کے اندر آ رہی ہے اب پہلی بات میں نے اگر address change کرنا ہے تو میں property پہ tab پہ کلک کیا یہ already میرا address آ رہا ہے میں یہاں پر بچے دیکھو plus کا نشان بنا ہوئے ہیں میں اس plus کے نشان پہ کلک کروں گا جو جیسا میرا پہلے form میں address چیزیں تھیں وہی چیزیں میں ڈالوں گا let's say کہ میری commercial property ہو گئی center ڈال دیا measurement unit ڈال دیا یہاں پہ میں نے 50 لکھ لیا unit number a ڈال دیا یہاں پہ a ڈال دیا یہاں پہ b ڈال دیا city ڈال دیا میں نے ادھر ڈال دو اسلام آباد میں نے ویسے ہی ڈال دیا capacity میں نے ڈال دیا بنامی یہاں پہ میں نے ڈال دیا one اس کو میں کر دوں گا بچے okay اب بچوں جیسے میں نے okay کیا تو میرے آگے یہ چیز ایک add ہو گئی ہے اس add ہونے کے بعد میں اس پہ click کروں گا اس check box پہ اب یہ میرا address change ہونے کی confirmation ہے کہ میرا address change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں آگے save کر رہا ہوں اس save کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میرے transaction save رہے گی فیلات جب تک submit نہیں کروں گا تب تک document submit نہیں ہو رہا میں submit نہیں کر رہا بچے اب دوسری بات ایک سوال تھے کہ میں نے اپنا یہ میری property change ہو گیا میرا address change ہو رہا بچے ٹھیک ہے اب change کرنا ہے تو میں اپنا mobile link پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ ڈالوں گا میں نے یہاں پہ ڈال دیا contact number جو change ہو آگا ہے میں دو دفاع contact number ڈالا ہے یہاں سے email change کروں گا ہم میں اس کو submit کروں گا بچو تو میرے پاس ویسے ہی code آئیں گے میں code کو جب confirm کروں گا تو میرا email بھی change ہو جائے گا میرا mobile number بھی submit کر دوں گا جیسے ہی submit کروں گا تو میرا form جو ہے وہ submit ہو جائے گا اب مجھے پھر 181 کا order آئے گا کہ آپ ntn modify ہو گیا with modified email with modified contact number with modified property میں کوئی ایک چیز بھی modify کر سکتا ہوں آج کے لئے بچو اتنا ہی session ہے میں کل سے اسی دگا سے شروع کر وں گا اور مزید iris کو سمجھاؤ گا کہ اور چیزیں اس میں کیا چیزیں تھیں جیسے let's say کہ میں اس کو cross کر رہا ہوں بچوں میں save ہی نہیں کرنا یا جو بھی save کر رہا ہوں اگر میں میرے اور questions کوئی اچھے question کرنا یار اچھا سر کیا ہم client کا rtio سے password change کروا سکتے ہیں اگر وہ client قریب نہیں ہے بچے وہ نہیں کرے گا اگر آپ ان کو جان اگر آپ کے پاس power of attorney ہے letter head ہے ان پہ جا جا کے request کریں گے تو client کو email دے دیں گے اور password بھی بھی دیں گے تو وہ contact number کر لیتے ہیں اگر جان پیچان ہو تو وہ کرتے ہیں otherwise وہ نہیں کرتے وہ آپ کو اس معاملے پہ assist نہیں کرتے وہ اپنا کوئی بندہ بھی بھی دیں company کی طرف سے کوئی ایک مندہ nominate کر دیں اس کو مل جائے گا بندہ نہیں ملے گا so can we also change profession from business to self employed to business business بچے آپ کے پاس addition کی option ہے آپ salary ہے آپ نے business add کر سکتے ہو but business delete نہیں کر سکتے business delete کرنا جو ہوتا ہے وہ deletion fbr کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے حافظ حسنین بھائی میں ایک منٹ سنتا ہوں آپ کو بھی thank you اللہ حافظ welcome آپ نے online portal کہاں سے نکالا تھا for initial inquiry inquiry بچے fbr کے system پہ جاتا ہوں میں یہ دیکھو بچے online verification portal ہے یہ بچے online services میں online verification portal zs ziya شیخ بھائی online verification portal پہ جاتا ہوں بچے online verification portal پہ میں click کیا یہاں پہ text پہ profile inquiry آ رہا ہے left side پہ screen پہ دیکھو ziya صاحب تو یہاں پہ کلک کروگے تو یہ پیج کھل جائے گا میں parameter ڈالوں گا تو میری ہو جائے گی inquiry اچھا e enroll میں بھی email مانگ رہا ہے جی بچے بلکل آپ نے جو نیا email ہے نیا email ڈالوں گے تو ہو جائے گا سب portal kب تک ہوگی میں پورا session ابھی نہیں سن سکا شاباش samsung sm a325f ساپ مسٹان بچے یہ آج آپ کو lecture record مل جائے گا i hope جلدی آپ کو recorded session مل جائے گا جلدی how to reactivate اس ہفتے کے end تک آپ سب کو جو جو ہے school confirm college ہمارا confirm کرتا ہے how to reactivate the account بچے reactivate کرنا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے enrollment کر کے power button ہم use کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں بچے آپ کو ساتھ جا کے company کے مندہ جائے گا تو ہی دیں گے عمر طاہل سب week میں کتنی classes ہوسکتی ہے بچے وہ ایو پی کی ریسٹیشن ایتھارٹی ڈیفرنٹ ہے سیم ایٹین نہیں ایٹین ختم ہوگا دوسرے کا نیا ایٹین الاؤٹ ہوگا بچے جو بھائی تھے ایٹین سا بزنس یا سیلز ڈیلیٹ کا کیا پروس سیل یا ڈیلیٹ میں کہ کرتا ہے آپ کے لیکن ایف بی آر کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے کل کلاس ہے یا نہیں انشاءاللہ منور علی مغل صاحب کل کلاس ہے بچے ایف بی آر جاؤ اور وہاں سے چینج کرو نہیں تو خود کر لو یہاں سے جیس سا میرے طریقہ بتا ہے سا بچے وہ ہی بتا رہو نا کہ آپ خود سے انکوائری کرو اور چینج کرو اور اگر چینج نہیں ہوتا تو ٹیکس پی کرو گے جو ٹیکس بنتا ہے وہ پی کرو گے بکیہ چارجز کوئی نہیں ہے کنسلٹینسی کے چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس کے چارجز ہوتا ہیں بکیہ چارجز نہیں ہوا کرتے اچھا سر ایمیل کے بغیار موڈیفکیشن نہیں ہوگی نہیں ہوگی سب کلائنٹ سیسٹ بھائی اینی پروپیٹی لے بچھا سر این اندیجیو لاس فائل دیٹا نیدوز تیر میرے نیگ آر پینڈنگ بچھے پچھلے سال کی کر دو آکٹیو ہو جاؤ گے انشاءاللہ رانہ عمر صاحب رانہ عمر صاحب کیا رانہ عمر صاحب کیا بہی صاحب ایک من رکھیں سر آپ بچھے ایمیل ڈالو گے ایک چیز تو نہیں ڈال لی بچھے دونوں ڈال 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 موڈیفکیشن کر رہے ہو نا بچھے اچھا ابھی دوزار بیس کی ریٹن فائل کر رہے ہیں تو دوزار تیس کی ریٹن فائل کریں گے تو اس کا چلان تو نہیں ہوگا ابھی پھر کب دینا پڑے گا بچھے دوزار تیس کی اگر ریٹن فائل کرتے ہو تو مارچ میں ایکٹیو ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے مارچ میں ایکٹیو ہو جاؤ گے اب اچھا لاز ریٹن فائل نہیں کی تو سرچارج کرنا پڑے گا جی بلکلو کرنا پڑے گا بچے جو ریٹن فائل پیچھے چلتے جائیں ٹھیک ہے تو نائیٹی نائیٹی فائل پاگل ہے کہ وہ آپ سے مانگے کہ نائیٹ سو پچانوے کی ریٹن فائل کرو کوئی سپیشل طریقہ نہیں یہی انڈیویجول کی ریسٹریشن تھی ایک سیل نمبر ایمیل پہ زیادہ سینے سی ریسٹریٹ ہو سکتے ہیں نہیں بچے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے بچے جو بھی ہے can we go to rt password ڈائی گرس آ تھانکس چل ٹھیک ہے بچو thank you very much for the session آپ لوگ بیٹھے رہے میری بات سنی آپ لوگ نے آئی گیس کہ ابھی کے لئے بز کرتے ہیں کچھ سوال کل کے لئے بھی رکھو بچے سر فون ریمیٹنس 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 مجھے چھوٹی نہیں کنے دے رہے سر اگر انکم ٹیکس روز آر اپڈیٹ ٹائم ٹائم بچے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹینس نہیں لینی تو thank you very much بچو انشاءاللہ کل ملتے ہیں اور اپنے سیشن کو continue کریں گے اس کی پیزنٹیشن آپ لوگ مل جائے گی انشاءاللہ چلو thank you very much بچو اللہ حافظ کسی نے اگر کوئی بولنا ہے کوئی بولنا چاہتا ہے تو let me unmute you if there is option coming here option نہیں آرہا بچے میرے پاس ابھی mute option unmute option نہیں آرہا کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے نہیں تو i can کوئی کوئی کسی کوئی میسیج ہے تو ٹھیک ہے we contact you if you have any q yes you can contact in the group بچے whatever the q is i will try to address that q as soon as possible sorry un-mute option پتہ نہیں غائب ہو گئی ہے تو let's say کہ کل ہی کر لیتے ہیں جو بھی ہے شروع میں ہم question لے لیں گے thank you very much بچو اللہ حافظ بچے کل question اب بکیا if someone not submit the return from 1995 بچے کل بتانا کل کرتے اللہ حافظ السلام کل لیکن م لیکن لیکن